گائیز یار یہ سارا کا سارا ہمارا محل ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ والے کیجز بنائے ہیں جس کے اندر ہم لوگ اپنے یونٹس کو کھڑا کرتے تھے مگر ابھی ان سارے کے سارے یونٹس کو اس والی آرمی نے مار دیا ہے اور یہ سارے کے سارے بھوت ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ تکھنے میں کتنے زیادہ خطرناک ہیں تو اس ویسے ابھی ہمارے پاس کوئی بھی ڈائنسور وغیرہ نہیں ہے ہم لوگ کے پاس یہاں پر صرف اور صرف انسینٹ ہیومنز ہیں جو کہ اس والے کیسل کو پ بنایا تھا آپ لوگ دیکھ رہے کہ کتنی زیادہ اوپی ہے سنچن کی بنائیوی چیزیں میں تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہوتی ہیں سنچن یہ ہے کیا اے رہے ہامیز بیا یہ تو میرا ٹی ریکس ہے سنچن پتھر سے ٹی ریکس بنا دیا یہ لڑے کا باہر والی آرمی سے اے نہیں ہامیز بیا یہ لڑتے نہیں سکتا ہے آہ ویسے سنچن یہ تو واقعی میں نہیں لڑ سکتا ہے مغیرہ ہم لوگ نے اس والی آرمی کو ڈیفیٹ کرنا ہے دیکھنے میں آپ لوگ کو لگ رہا ہوا کہ ب خود زیادہ پاورز ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سب کے سب بھوت ہیں یہاں پر آرہ آمیزہ ان کو تو میں اکیلا مار دوں گا یار نہیں آج آپ تیرے بس کی بات نہیں لگ رہی مجھے آرہ آمیزہ میں تو مطاق کرنا ہے آرہ آمیزہ بہت سے کیسے لڑوں گا یار وہی تو مجھے ہم لوگ ایسا کریں گے کہ بہت اوپی جگہ کے اوپر ہم لوگ اپنے بہت اوپی جرز کو کھڑا کرنے والے سب سے پہر تو اس والی دیوار کو ایوٹیلائز کریں گے اور اسے اوپر ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے آرچرز کو جو کہ اوپر کی تیر مارے گے وجہ ہم لوگ یہاںおお کھڑے کے یہ آرہ چرز کو مارے گے اور اس کے 우와 نل صلح کیم لوگ ہم لوگ یہاں پر کھڑے کرنے والے اپنے تیوٹرنک جوا نعج اس گھرت کرنے والے یہ ننے مونے سے یونٹس یہاں پہ ہمارے محل پہ قبضہ کرنے آئے ہیں ان کو تو ہم لوگ ایک منٹ کے اندر اندر بھگا دیں گے ارے حامدہ اگر نہ بھاگے تو کیا کریں گے چاپ کیا رہا کر نہیں بھاگیں گے تو ہم لوگ اپنے ڈرائیکن کو بلا لیں گے وہ تو ان سارے کے سارے یونٹس کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دے گا ارے حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں اچھا یا چاپ اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ اپنے ایک آرچر کو یہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ اوپی لگ رہا ہے اوپر کھڑا ہوا پتہ نہیں کچھ کر بھی پائے گا کے نہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم لوگ یہاں پہ رومینس کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں اوکے سو یار گائیز ہم لوگ کے یہاں پہ رومینس بھی آ چکے ہیں کیا مست لگ رہی ہم لوگ کی آرمیاں پر یہاں پہ ہوسر کو کھڑا کر دیکھتے ہیں اوپے یار گائیز ہوسر تو نیچے گر کے مر گیا دکت ہوگی ریموو کریں گے اس کو ہم لوگ یہاں پہ بلکہ یار گائیز مر چکا ہے ریموو نہیں کر سکتے ارے یار آمزے اپنا یونٹ مروا دیا یار ہاں یار چاپ مر تو گیا ہے ارے آمزے آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہاں بیلڈنگ کے اوپر گھوڑے کھڑا کرو یار آہ ویسے آچا آپ گلتی ہو گئی کوئی بات نہیں بیٹل یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے ہمارے آرچرز بہت ہی بڑیا فائٹ کر رہے ہوسرس بھی ہمارے یہاں پہ آ چکے اور یہ کیا ہو گیا یار گائیز آرچر ہمارا مر گیا رومینس ابھی بھی زندہ ہے ہماری یہ والی آرمید ہو یار گائیز سوارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ مار دے گی ہم لوگ کو یہاں پہ کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے آرچرز کتنا زیادہ بڑیا کام کر رہے ہیں یہاں پر لگ بگ سارے کے سارے یونٹس یہاں پہ مر گئے یہ لوگ ہمارے محل پہ قبضہ کرنے آئے تھے مگر یہاں گائیز یہ تو سب کے سب مر گئے یہاں پر مگر لگتا ہے کہ ہم لوگ نے اپنے آرچرز کو غلط جگہ پہ کھڑا کر دی ہے یہ لوگ تو دیواروں پہ تیر مار رہے ہیں تو اسی دکت ہو رہی ہے یہاں پر اب نہیں چھوڑے گا یہ لوگ ان کو فائنلی یہ سارے کے سارے مر جائیں گے یار گائیز آئی ہوپ کے رومینس ہمارا کچھ نہ کچھ یہاں پہ کر لے گا مگر یار گائیز ایسا نہیں ہو سکا رومینس ہمارا مر گئے یہاں پر آرچرز کو پش کریں گے مگر نہیں یار گائیز آرچرز کو ہم لوگ پش نہیں کر سکتے ایرہ آمدہ یہ تو پلان چوپٹ ہو گیا یار آنا یار چوپٹ ہو گیا یہاں پر کوئی بات نہیں تو بارہ سے آرمی کھڑی کریں گے اور آگایز اس دفعہ سب سے آگے ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے ٹوٹونک نائٹ کو اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے رومینس کو اور آگایز اس وائد جگہ کے اوپر ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے آرچرز کو اب یہ لوگ یہاں پہ نیچے بھی نہیں گریں گے آرے آرہ حامل بے آپ نے تو میں نے ٹی لیکس کے اوپر آرچرز کو کھڑا کر دیا ہے آنے یا سنچن دیکھ رہا ہے کتنا اوپی لگ رہے ہیں آئی ہوپ کے نیچے نہیں گریں گے اور پکا جیت جائیں گے اس دفعہ فائنل ہمارے آرچرز بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ہمارے رومینس اور ٹوٹونک نائٹ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں تو یار گائز بیٹل یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ پکا جیتے ہیں آرچرز بہت بڑیا کام کر رہے ہیں ابھی تو یار گائز سارے کے سارے یونٹس یہاں پہ مرنے والے ہیں آنے یا سنچن ٹوٹ جائے گا آرچرز تو یار گائز یہاں پہ کسی کام کے نہیں ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پیچھے وائی سائٹ کے اوپر اپنے سپارٹرن وارئرز کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یار گائز ابھی تو ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتنے والے ہیں ابھی یار گائز یہاں پہ ہارنے کا چانس نہیں ہوگا ہماری آرمی بہت بڑیا فائٹ کر رہی ہے یہاں پر ارمی کو خدا کرنے والے ہیں اور یار آمدہ بھوتوں کو کیسے ماریں گا ہے جا پیار ہمارے یہ ٹیٹونک نائٹ ماریں گا بھوتوں کو ہم لوگ یہاں پہ بھی اپنے ٹیٹونک نائٹ کو خدا کردیتے ہیں اور تھوڑ زی ٹیٹونک نائٹ کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اور اس والے کیage کے اندر بھی ہم لوگ خڑ کر دیا تھا اپنے ٹیٹونک نائٹ کو اب لوگ دیکھتے ہو کتنی زیادہ آرمی کھڑی کر دی ہے ابھی تو یہ والے سارے کے سارے بھوت یہاں پہ مرنے والے ہیں بیٹل کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یار گائز بیٹل یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے دروازہ کھل گیا یہی دروازے بھی یہاں پہ کھل گئے مگر یار گائز یہاں دروازے تو کچھ زیادہ ہی چھوٹے ہیں مگر دکت کی بات نہیں ہے یار گائز ہماری آرمی بہت ہی بڑی آفائٹ کر رہی ہے یہاں پر اب لوگ دیکھ رہو کہ دیرے دیرے سارے کے سارے یونٹس یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں آدھے بھوت تو یار گائز یہاں پہ دیوار پہ فس گئے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے ہمارے اتنے زیادہ تیوٹونک نائٹس یہاں پہ آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ والے بھوت تو یہاں پہ اوپر ہی نہیں آ پا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ ہمارے تیوٹونک نائٹ کس طرح ان کو تلوارے مار رہے ہیں ابھی تو یہ دیرے دیرے سب کے سب مرنے والے ہیں ہارنے کا چانس نہیں ہوگا یار گائز مگر یہ کیا ہو گیا ہماری ٹیوٹونک نائٹ مر چکا ہے یہاں پر کوئی بات نہیں بھئے یار گائز بات تو ہے یہ دو بھی مر گئے تنی زیادہ آرمی کھڑی کی تھی مگر یار گائز یہ تو سب کے سب یہی پر فس گئے ہیں اب بھئے یار تم یہاں پہ کیا دیوار پہ کیوں تلوار مار رہے ہو بھئے یار چھوٹی تیز کرنے کے لئے تھوڑی بھیج ہے اس کو ہم لوگوں نے تو اس کے کام دیکھ یہ کر کیا رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھنا تلوار مار رہے گا خود گر جائے گا بھئے یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے بھوتوں سے لڑنے کے لئے آپ لوگ دیکھو کہ ہم نے کیسی آرمی کھڑی کر دی یہاں پر یہاں پہ ابھی بھی پانچ یونٹ زندہ ہیں اور ہمارے یونٹرز تو یار گائز یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر والی جگہ کے اوپر کھڑے کرتے ہیں اپنے سپارٹرن واریر کو اور یار گائز ان کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کر دیتے ہیں اپنے حسر کو ابھی تو یار گائز آگے پیچھے سے اٹیک ہوگا بلکو بھی نہیں بچیں گے یہ لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ حسرز کتنا زیادہ بڑیا فائٹ کر رہے ہیں سپارٹرن واریر کو غلط جگہ پہ کھڑا کر دیا دوبارہ سے دکت ہوگی یار گائز یہاں پہ حسرز سارے کے سارے مرتے جا رہے ہیں دیرے دیرے یار گائز یہ مالا پلان بھی چوپٹ ہو گیا سپارٹرن واریر کی جگہ چینج کرنی پڑے گی سپارٹرن واریر کو ہم لوگ کھڑا کریں گے بلکل ان کے سامنے تاکہ یار گائز یہ لوگ اندر بھی نہ جا سکیں اور پیچھے سے ہمارے حسرز ان کو مار دیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز دوبارہ سے حسرز یہاں پہ فس چکے ہیں مگر کوئی بات نہیں یہ والے دھانچیں باہر آگئے ہیں اب یہ لوگ نہیں بچیں گے یار گائز یہاں پر ابھی ان کے بچنے کا چاس نظر نہیں آرہا مگر یار گائز یہ کہ ہمارا حسرز یہاں پہ مر چکا ہے حسرز کا رائیڈر بھی یہاں پہ مر گیا اور یار گائز سارے کی ساری آرمی مر گئی تینی دکت کیوں ہو رہی ہے کوئی اوپی پلان ملانا پڑے گا اس دفعہ تو یار گائز ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم لوگ پہلے لے کر آئیں گے اپنے محل کے اندر اور پھر ہم لوگ باہر سے دروازے کو بند کر دیں گے آج ہوپ کہ ہمارا یہ والا پلان کام کر جائے گا یہاں پر اوکی سویار گائز جہاں پر لائن سے ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے ٹوٹورنگ نائٹ کو کیونکہ یار گائز ان کو دیکھ کے یہ والے بھوت یہاں پہ آنے والے اندر اور جیسے یہ لوگ اندر آئیں گے نا ہم لوگ یہاں پہ ان کے لئے ایک سرپرائز رکھیں گے اور وہ والا سرپرائز ہوگا یہ والے حسر بلکہ ان لوگ کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ باہر نکلنے میں ان کو دکت نہ ہو اوکی سویار گائز اس جگہ کے اوپر بھی ہم لوگ نے اپنے حسر کھڑے کر دی ہیں آئی ہوپ کے یار گائز اس دفعہ ہم لوگ جیت جائیں گے مگر یار گائز دوبارہ سے وہی ہو گیا وہ والے حسر تو نکل گئے اب ہم لوگ پکا جیتنے والے یار گائز بہت ہی اوپی بیٹل ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ جنگ کا میدان لگ رہا ہے یہ والے حسر یار گائز یہاں پہ پھس چکے ہیں ان کو ہم لوگ کو نکالنا پڑے گا یار گائز پوچھ تو کر رہا ہوں میں اس کو مگر نکلنے کا نام نہیں لے رہا مگر یار گائز یہ کیا ہو گیا یہ والے سارے کی ساری آرمی یہاں پہ مر گئی یہ والا ٹیٹونک نائٹ بچارہ ابھی تک کام پر رہا ہے لگتا ہے کہ بھوتوں نے اس کے اوپر جادو کر دی ہے دوبارہ سے فس گئے ہیں یار گائز سب کے سب دکت ہو گئی یہ والا پلان بھی کام نہیں کیا ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آرمی کو اس کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان لوگوں نے کس کو مارنا ہے کیس ہویا گائز یہاں پہ مائز سارے کی ساری آرمی آ چکی ہے ارے آرمی اپنی آرمی کیوں گھڑی کر دی یار چاپ یار یہ بھی ایک پلان ہے بس کر ایک دفعہ کام کر گیا نا پھر تو دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ لوگ یہاں پہ اندر آئیں گے نا ہم لوگ یہاں پہ چھپا کے کھڑے کرنے والے اپنے ٹیوٹونک نائٹ کو جو کہ چھپکے سے ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور ہم لوگ پکا جیت جائیں گے ارہ آمیدہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والا محل ہمارے ہاتھ سے چلا گیا یار نہیں نہیں یار چاپ یہ والا محل ہمارے ہاتھ سے نہیں کیا نہ ہی ہم لوگ اس والے محل کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس والے کیج کے اندر ہم لوگوں نے اپنے یورٹس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے یہ والا کیج تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں دیں گے اور یار گائز جہاں پہ ہم لوگ کھڑے کر دیتے ہیں دو سپارٹن واریر کو ابھی یار گائز ہم لوگ پکا جیتیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ان کی آرمی کے اندر بھی ہمارے رومینس کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگ کو لگ رہا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے مگر جیسے یہ لوگ یہاں پہ گیٹ سے اندر ہوں گے نا یہاں پہ چھپ کیسے ہم لوگوں نے اپنی آرمی کو کھڑا کر دی ہے بہت ہی بڑیا پلان ہے ابھی آپ لوگ دیکھنا گئے یار گائز کیسے جیتے ہیں ہم لوگ بیٹل یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہماری بہار والی آرمی نے ان کو مار دیا اندر جانے کی تو نوبت ہی نہیں ہے یار گائز یہ لوگ تو بہار ہی سب کے سب مر گئے جو بچے کو یہ یونٹ یہاں پہ بچے ہیں یار گائز ان لوگ کو ہمارے یہ والا ٹیٹونک نائٹ مار دیں گے سپارٹن وارئر بھی ہمارے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور فائنلی یار گائز ہم لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ سب کے سب یونٹ مر چکے ہیں اور یہ کیا ہوگا یار گائز صرف ایک بچہ ہے یہاں پر یہاں پہ صرف اور صرف ہی ایک یونٹ بچہ ہے دوبارہ سے گلچ آ گیا یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ دیوار سے باہر تلوارے پھینک رہے ہیں مگر یار گائز اس کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا یہ کیا کس نے اچھا تو یار گائز یہاں پہ پتہ نہیں کس کا یہ والا ٹیر فس چکا ہے آئی ہوپ کہ یہ والا ٹیر اس کو لگ جائے گا مگر نہیں یار گائز اس کو یہ والا ٹیر نہیں لگ رہا ہماری یونٹس کی حیلت بھی بہت کم ہے مگر یار گائز یہ والا ٹیر اس کو نہیں لگ رہا ایک دفعہ یہ والا تیر اس کو لگ جائنا ہم لوگ پکا جیتنے والے یہ صرف صرف ایک بچہ ہے یہاں پر ارے یار حمدہ مجھے ہو لگتا ہے کہ پلان یہ والا بھی چوپٹ ہو گیا یار ویسے یار چاپ مجھے بھی یہی لگتا ہے اب بہت ہو گیا اب بھی ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے اب بھی والا پلان ہمارا بہت ہی زیادہ اوپی ہے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے حسر کو ہم لوگ اس فالے آر بھی کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے بہار ہی مار دیں گے ان کو ہم لوگ تو بس دیکھتا جا کہ ہمارا پلان کتنا زیادہ اوپی ہوتا ہے اس دفعہ اوکی تو یار گائز یہاں پہ بھی ہم لوگ نے اپنے حسر کھڑے کر دی ہیں یہاں پہ اس سائٹ کے اوپر ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے ٹوٹونک نائٹ کو جن کو دیکھ کے یہ لوگ پیچھے آئیں گے اور جیسے یہ لوگ پیچھے آئیں گے ہمارے دھیر سارے حسرز ان کے اوپر اٹیک کریں گے ویسے یار گائز اتنے حسرز یہاں پہ کافی نہیں رہیں گے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑے سے اور حسرز کو کھڑا کر دیتے ہیں ابھی تو یار گائز آئی ہوپ کے ہم لوگ پکا جیتنے والے ہیں بہت ہی اکل مندی سے ہم لوگوں نے اپنے یورس کو کھڑا کیا ہے ان لوگ کو ہم لوگ اپنے محل کے اندر بھی نہیں جانے دیں گے کیونکہ یار گائز اگر یہ لوگ ہمارے محل کے اندر گئے نا تو یہاں پہ سارے کی سارے ہڈیاں گر جائیں گی اور ان ہڈیوں کو میں تو ہاتھ لگانے نہیں مالا اور ارہا حامدہ میں بھی نہیں ہاتھ لگوں گا یار ارہا حامدہ میں بھی نہیں ہاتھ لگوں گا ٹھیک ہے تو یار گائز ہم لوگ ان کو یہاں پہ باہر ہی مارنے والے ہیں بیٹل یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ لوگ اندر ہی نہیں گئے بھار ہی ہماری سارے کی ساری آرمی ان کو مارنے والی ہے کیونک نائٹ ہمارے تھوڑے سے یہاں پہ مر چکے مگر دکت کی بات ہی ہمارے حسرز یہاں پہ آ چکے باقی کے حسر بھی یار گائز دیرے دیرے آگے ہی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی سارے ان لوگ کو پش کرنا پڑے گا سارا کا سارا پلان چوپٹ کروا رہے ہیں یہ لوگ ہمارے دیرے دیرے ہمارے حسرز آگے بڑھ رہے ہیں بہت بڑھیا یہ بھی اچھی سٹریٹیجی ہے ایک ایک کر کے یہاں پہ آئیں گے اور سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ مار دیں گے بڑا والا بھوت تو یہاں پہ مر چک ہے ابھی یہاں پہ ننے مونے یہاں پہ سکیٹن بچے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ سروائیو نہیں کریں گے پیچھے سے ہمارا ایک اور حسر آ چک ہے آئی ہوپ کہ انہیں ایک دو ڈھانچوں کو تو پکا مار دے گا آئی ہوپ کہ ایک مر گیا ہوگا فائنلی یار گائز ایک بھی نہیں مرا ہمارا حسر یہاں پہ مر چک ہے اگر ابھی بھی ہمارے یہ والے حسر یہاں پہ زندہ ہے دیرے دیرے یہ لوگ آگے آئیں گے اور اس سارے کی ساری آرمی کو مارنے والے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ تو سب کے سب مر چکے ہیں یہ صرف دو تین بچے یہاں پہ یار گائز فائنلی ہمارے سارے کے سارے حسر یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ ہارنے کا چانس نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ رہو کہ سب کے سب بیورٹس کو ہماری آرمی نے یہاں پہ مار دیا ہے اور مزے کی بات یہ کہ ہمارا محل بھی گندہ نہیں ہوا اور ساری کی ساری آرمی بھی یہاں پہ مر چکی ہے تو آر گائز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کرنا لائک اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو اس کو کوئی سبسکرائب بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ پر پرس کر دینا میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹل دن ٹیک کیئر اور باب بائی